بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کے تیسرے دن ہم کشمیر پارک گئے بے انتہا بھیڑ تھی سڑک پر اور داخلی راستے میں ٹریفک جیم تھا ہم سے انٹری ٹکٹ فی آدمی پچاس روپے لیے گئے پہلے ہم سندباد جا رہے تھے پر وہ فل ہو چکا تھا اس کا کورڈ ایریا بہت کم ہے اور لوگ بہت زیادہ تھے انتظامیاں نے اس کے گیٹس ہی بند کر دیئے تھے کشمیر پارک آ کر میں نے علادین کی کمی کو بہت محسوس کیا ایک بہترین اور سستے پارک سے عوام محروم ہو چکے اور گلے پڑا یہ کہ انسی انتظامیہ کی بد انتظامی کا عالی نمونہ کشمیر پارک علادین پارک جو کہ کراچی کا سب سے بہترین اور سستا پارک تھا جس میں انڈور گیمز کا بیسٹ آف پاکستان سوپر اسپیس بھی تھا پر آپ کو یہ جان کر بہت افسوس ہوگا کہ سوپر اسپیس اور علادین امیوزمنٹ پارک کو گرا دیا گیا ہے وہاں صرف ملبہ بکھرا ہے علادین کے گرائے جانے سے پندرہ دن پہلے اتفاقا ہم سیر کو گئے تھے اور میں نے علادین اور سوپر اسپیس کی تفصیلی ویڈیو بنائی تھی جو کہ آپ کو میرے چینل میں مل جائے گی ونڈر لینڈ امیوزمنٹ رائٹس لکی ون مال کے تھرڈ فلور پر بوجود ہے ونڈر لینڈ اور بحریہ ایڈوینچر لینڈ کے ٹکٹ دو سے تین ہزار تک میں ہوں گے بحریہ ٹاؤن کراچی میں واقع بحریہ ایڈوینچر لینڈ کراچی کے تھیم پارکس میں ایک بہترین اضافہ ہے پر شہر سے کافی باہر اور مہنگا ہونے کی وجہ سے عام آدمی کے پہنچ سے بہت دور ہے نیپا چورنگی پر سندھ باد امیوزمنٹ پارک موجود ہے یہ ایک اچھا اور سستا پارک ہے ارینہ کارساز روڈ پر میری ٹائم میوزیم کے پاس ہے اس کا ٹکٹ بھی ڈیٹھ سے دو ہزار ہے پی ایف میوزیم شہرہ فیصل پر واقع ہے اور یہ ایک سستا اور اچھا پارک ہے ہل پارک بھی ایک سستا پارک ہے اور یہ تارک روڈ کے قریب ہے سفاری پارک نیپا چورنگی اور سامامہ مارکٹ کے بیچ واقع ہے یہ ایک سستا اور اچھا پارک ہے سفاری کوسٹر امیوزمنٹ پارک اور چڑیا گھر یہاں موجود ہیں باغ اپنے قاسم محوی کلفٹن فن لینڈ ہے موسیقی میرے ساتھ ہے کنزہ علی تو آئیے ڈسکور کرتے ہیں کہ اس پارک میں کیا ہے اسکری پارک جو کہ حسن اسکوائر کے قریب پرانی سبزی منڈی کے مقام پر واقع ہے اور یہ کشمیر پارک وہی اسکری پارک ہے جسے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے ایک فیصلے میں آرمی کنٹونمنٹ انتظامیہ سے اس پارک کو کیم سی انتظامیہ کے حوالے کروایا یہ پارک شروع سے پچھلی انتظامیہ کے لیے عذاب جام بنا رہا اس پارک کے اختتاہ کے کچھ دنوں کے بعد یہاں ایک ہترناک جھولے کے ساتھ خونی حادثہ ہو گیا ورنہ شروع میں اسکری پارک پر کراچی کے عوام امٹ پڑے تھے پر اس حادثے کے بعد کافی عرصہ اس پارک کو سیل کر دیا گیا دوبارہ کھولنے پر بھی عوام اس پارک کے جھولوں کی فٹس سے ڈر کر کم ہی ادھر کا رخ کرتے تھے یہاں اکثر ویرانی نظر آتی تھی موسیقی کسی بھی رائٹ کا ٹکٹ مینچن نہیں اس کی وجہ سے لبی کتا رہے ہیں اور جب کاؤنٹر پر پہنچے تو پیرس ویل کا ٹکٹ فی آدمی ڈیڑھ سو اور ڈوجنگ کار کا ٹکٹ تین سو تھا یہ ہے کیم سی کا عوام کے لیے ٹکٹ فری پارک واہ روہ احباب اختیار ڈوجنگ کار کو کسٹ ا Review ڈوجنگ کار کا ہیں ڈوجنگ کار کا ٹکٹ بالکن کا ٹکٹ اور ہمن چ vérit شکر ایک آنکzię سم موسیقی 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 موسیقی